موسیقی اس میں لوگوں نے مجبور پمپ ہاؤس کو تالہ لگا دیا کیونکہ لوگوں کو پانی نہیں مل رہا تھا آج محاضر نے کہا کہ اگر بدائی کی اپنی پنچائت کی استطیق ہے تو پورے چناوک شیطر کا کیا حال ہوگا جندہ نے انہیں جو رازمیدک فتبہ دیا اس کا مان کرنا چاہیے بلکہ اب مان نہیں کرنا چاہیے اس میں جو پانی کس مسئل چل رہی ہے پر ششدارہ ایک پٹنک نہیں لگایا گیا پانی کے لیے کسی بھی طرح کی لوگوں کو پانی پہنچانے کی کوئی بھی سبدن نہیں دی گئی ہے آج محاضر نے کہا کہ ستھانی بیدائی کا کہتے تھے کہ نورپور شہر میں دن میں دوست میں پانی ملے گا لیکن آج ہی استطیق ہے کہ ہفتے میں دو دن پانی آ رہا ہے گام میں تو حالت بتر ہوگی ہے ہفتہ ہفتہ پانی نہیں آ رہا ہے پانی کی سمسے سے لوگوں کو جلد سے جلد نزاد دلائی جائے انیتہ مضبورن ہمیں سڑکوں پر اترنا پڑے گا تو اس کو جلد اس کو ٹھیک کیا جائے یہ تو یہ نہ ہو گیا ہمیں مضبورن سڑکوں پر اترنا پڑے اور لوگوں کی جو سمسیہیں ہیں یہ جو بحری سرکار ہیں ان کے اوپر کوئی کسی گام کا اثر نہیں ہے لوگوں کا ہمیں ان کو جاگرد کرنا پڑے کلو جلہ کے تحت رامپور کے ساتھ لگتا ہے نیرمن سبجی منڈی کا کرشی جنجاتی ایبن سوچنا پردیوکی کی منتری راملال مارکنڈا نے نرکشن کیا دو کروڑ سے ادھیک کی لاغت سے بنے اس سبجی منڈی کا دکھاٹن برش دو ہزار چودہ میں ہوا تھا لیکن اس کے بعد یہ اب تک بیران پڑا رہا کسی بھی آرٹی نے یہاں بیپار کرنے کی روشی نہیں دکھائی ایسے میں سبجی منڈی کا سارا پریشر بیکار پڑا تھا انہوں نے بتایا کہ اس پریشر کے ایکل کو سیول سپلائی کے کودام کیلئے پریوگ میں لائے جائے گا جبکہ پریٹ پورم کو سبجی منڈی کی روگ میں ہی رکھا جائے گا انہوں نے بتایا برطمان میں سیول سپلائی کے پاس راشن رکھنے کے لئے اسطحان پریابت نہیں ہے جس نے نیجی بابن کرائے پر لیا گیا ہے راملال مارکنہ نے بتایا ایپی ایم سی کے ادھیکش نے اس پریشر کی ستیتی سے اپکت کر آیا تھا اس لئے بے اس پریشر کا نرکشن کر بستو ستیت جانا انہوں نے بتایا اس پریشر میں سبجی منڈی بننے کے بعد کوئی بھی سبجی کا بیپار نہیں ہوا ہے کانگریس سرکار کے سمیں ایسے سبجی منڈی بنائی گئی ہے انہیں محسوس ہوا کہ سرکاری سمپتی بیکار ہو رہی ہے اس لئے بے جلد اس پریشر کے دیوتیا منجل کو سیویل سپلائی کے گودام کے روم میں پریوک کریں گے جبکہ دراتل میں گسٹ ہاؤس کے اوپر آٹ کمرے بنے ہیں انہیں بھی سبجیوک کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ بھوشیا میں جنہیت کو دیان میں رکھتے ہوئے اس پریشر کو بینک بیٹ ہال کے روم میں بھی استعمال کرنے کے بارے میں بیچار کیا جائے گا سولل میں لگتر برتے جا رہی ہے ڈائریا کی روگی اب تک ایک ماہ میں قریبن پچاس سے ساٹھ روگی استعمال میں برتے ہو چکے ہیں یہ روگی نونی اوزگار پنس سال جمباگار اور آس پاس کے کشتروں سے آ رہے ہیں یہ بیماری کیونکہ جل جنیت ہے اور برسات کے اس میں میں یہ جیادہ ہوتی ہے تو لوگوں کو اس میں جیدہ احتیاط بٹھنے کی ضرورت ہے ڈائریا پیدا کرنے کے لیے پرمک روپ سے روٹا وائرس جمعہ دار ہوتا ہے زیادہ تیر اس سے بچے پروابط ہوتے ہیں بچوں میں پانی اور پوشک تکتوں کی کمی کے ہونے کے ساتھ ساتھ اتیدک کمجوری بھی آ جاتی ہے پانچ سال سے کم عمر کے بچوں میں ڈائریا موت کا دوسرا پرمک کارن ہے اس بیماری سے کیونک سابدانی سے بچا جا سکتا ہے ادک چینکاری دیتے ہوئے ایم ایس محیس گھپتا نے بتایا کہ اس موسم میں ڈائریا کی چپیٹ میں لوگ زیادہ آتے ہیں انہوں نے بتایا کہ اگر ہم پانی اوبال کر پیتے ہیں اور گلے سڑے پھلوں کا سیبن نہیں کرتے ہیں تو اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ جیدہ تر دوشید پانی پینے سے ہوتا ہے اس لئے پانی ہمیشہ ساپ چھن کر اور اوبال کر پینا چاہیے اگر ہم یہ سابدانی برتتے ہیں تو اس لوگ کے سنکرمنٹ سے بچا جا سکتا ہے سولن میں سکول بسوں اور بین میں نیوموں کو تاک پر رکھ کر لگتار اوبرلوڈنگ ہو رہی ہے یہاں تک کہ ہیمارچل میں اوبرلوڈنگ کی بجا سہی ہو رہی درکٹناوں کے بعد بھی لوگ سیکھ نہیں لے رہے ہیں سکولی بچے بیڑ بکریوں کی طرح بہنوں میں برکت سکول بیچے جا رہے ہیں لیکن پرساسم اس طرح بے خبر تھا لیکن میڈیا نے اوبرلوڈنگ کے مدے کو پرمکتا سے اٹھایا جس پر جلہ پرششن بھی حرکت میں آیا اور شہر میں ہو رہی اوبرلوڈنگ کو لے کر آئی ٹیو سولن نے چمبہ گھر کشیتر میں بہنوں کا اوچھک نرکشن کیا ادھک جانگاری دیتے ہوئے آئی ٹیو سولن شوری سنگا نے بتایا کہ انہیں شہر کی بہنوں میں ہو رہی اوبرلوڈنگ کی لگتا شکایتیں مل رہی تھی جس کے چلتے انہوں نے آج چمبہ گھر کشیتر میں ناکہ لگایا اور بہنوں کا نرکشن کیا تو پایا کہ کئی بہن اوبرلوڈ تھے اور نیموں کی اویلنگ کر رہے تھے جس کے چلتے انہوں نے موٹر بہن ادھنیم کے تحت قریبے پندرہ بہنوں کے چلان گھٹے انہوں نے کہا کہ کسی بھی طرح سے بدیارتیوں اور عام جنتہ کے جیون سے کھلنے نہیں دیا جائے گا اور ان کا یہ بیان بھوشے میں بھی یوں ہی چلتا رہے گا